ایڈاپٹیشن آفر لیونگ تینگز آن ٹو چینجنگ انوائرمنٹ یعنی جو جاندار چیزیں ہیں وہ اپنے بدلتے ہوئی ماحول کے حوالے سے کس طرح ایڈاپٹیشن موافقت اختیار کرتے ہیں اس حوالے سے آج ہم اس کی دوسری ویڈیو میں مزید سیکھیں گے بیہیوی اورل ایڈاپٹیشن کے حوالے سے جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ ایڈاپٹیشن جو ہوتا ہے یہ وہ طریقہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک جانور جو ہوتا ہے ان کا جسم ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جس ماحول میں رہتا ہے وہاں پہ وہ زندہ اور باقی رہ سکے اور اس حوالے سے ہم نے مزید یہ بھی سیکھا تھا کہ ہمارے ساتھ ایڈاپٹیشن کے تین ٹائپس ہیں ڈیلی ایڈاپٹیشن بیہیوی اورل ایڈاپٹیشن اینڈ فیزیکل ایڈاپٹیشن آج کی سویڈیو میں ہم بیہیوی اورل ایڈاپٹیشن کے حوالے سے جو ان کی اقسام ہے اور یہ کیا ہوتا ہے اس حوالے سے ہم سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آج ہم مائیگریشن کے حوالے سے پڑھیں گے بیہیوی اورل ایڈاپٹیشن یعنی طرز عمل کس طرح وہ اپنا طرز عمل ایڈاپٹیشن جو مطلب موافقت ماحول کے مطابق اختیار کرتے ہیں اس حوالے سے ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے سم بیہیوی اورل ریسپانسز آر ڈسکسٹ بیلو اب یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح بیہیوی اورل ایڈاپٹیشن کیا ہوتا ہے ان کی جو مختلف بیہیوی اورل ریسپانسز ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں پہلا ہمارے ساتھ ہے مائیگریشن مائیگریشن کا مطلب ہے ہجرت کرنا یا ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چھوڑنا مائیگریشن یعنی ہجرت اس دی مومنٹ یہ حرکت ہے آپ انیمالز جانوروں کی تو فار اوے پلیسز دور دور کی جو جگہ ہوتی ان کی طرف انیمالز جانور جو ہے موف ہرکت کرتے ہیں فرام ون ہیبیٹیٹ ایک مسکن سے تو ان ادر دوسرے مسکن کی طرف تو سروائیو کے وہ وہاں پر باقی یا زندہ رہ سکے دے آر لوکنگ وہ کوشش کرتے ہیں یا لوکنگ یا دیکھتے ہیں یا تلاش کرتے ہیں فارم وارمر ویدر جو گرم تر موسم ہوتا ہے جو ویدر ہوتا ہے آر فار سرچنگ فار فوڈنگ یا کیا ہوتا ہے سرچنگ فار فوڈنگ خوراک کی تلاش میں ایک جگہ سی دوسری جگہ مائیگریشن یا ہجرت کرتے ہیں منی بارڈز بہت سے پرندے مائیگریٹا وہ ہجرت کرتے ہیں یا ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جاتے ہیں ان دی آٹم سیزن خزان کے موسم میں بارڈز پرندے جو ہوتے ہیں کن فلائی وہ اڑتے ہیں ویری لانگ ڈسٹنسز یعنی بہت لمبی لمبی جو ڈسٹنس فاصلے یعنی بہت زیادہ فاصلے تے کرتی ہیں منی فیشن بہت سے جو مچھلیا ہے مائیگریٹا وہ ہجرت کرتے ہیں تو ڈیپر انڈ وارمر وارٹرز گہرے اور گرم پانی کی طرف منی انسیکٹ آلسو مائیگریٹ بہت سے ہشرات جو ہے وہ بھی مائیگریشن کرتے ہیں یہ ان کی اگزامپلز ہے کہ یہ مائیگریشن کرتے ہیں یہاں پہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہو کہ یہ مختلف قسم کی جو مائیگریشن ہے ان کی اقسام ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ ہے ہائیبر نیشن ہائیبر نیشن از اسٹیٹر یہ ایک حالت ہے آپ ان اکٹیویٹی یعنی ان اکٹیویٹی کا مطلب ایک اکٹیو ہوتا ہے سرگرم اور دوسرا جو ہوتا ہے ان اکٹیو جو سرگرم نہیں ہوتا خوابید ہوتا ہے ان انیملز جانوروں میں یعنی خوابیدگی کی ایک حالت ہوتی ہے دورنگ وینٹر سیزن جو سردیوں کا موسم ہے اس کے دوران یعنی سردیوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو جانوروں میں خوابیدگی کی ایک حالت پیدا ہوتی ہے اور وہ زمین کے اندر جو ہوتا ہے وہ زمین کے اندر چھپ جاتے ہیں تو اس حالت کو ہم ہائیبر نیشن بولتے ہیں دیز انیملز یہ جانور جو ہوتے ہیں گو انٹو اڈیپ سلیپ یعنی یہ بہت گہری نیند سو جاتے ہیں اور بہت کم توانائی استعمال کرتے ہیں دا انیملز باڈی ٹیمپریچر ڈرابس انڈ اٹس ہرٹ بیٹ انڈ بریتنگ سلو ڈاؤن یعنی جو جانور ہوتے ہیں جو ہائیبر نیشن اختیار کرتے ہیں ان کی جسم کا ٹیمپریچر ڈراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان کا جو دین کی جو دل کی دھڑکن ہوتی ہے اور جو سانس لینے کا عمل ہوتا ہے سلو ڈاؤن یعنی وہ سست ہونا شروع ہوتا ہے یعنی سست ہو جاتا ہے ان دا فال یعنی جو فال کا ہوتا ہے دیز انیمل گیٹ ریڈی فار ونٹرز یہ تیار ہوتے ہیں ونٹر کے لئے بائی ایٹنگ ایکسٹرا فوڈا جو اضافی فوڈ ہوتا ہے وہ کہتے ہوئی ان سٹور ایٹا ایز باڈی فیٹا اور باڈی کی جو فیٹ ہوتے ہیں لہمی ان کے لئے وہ سٹور کرتے ہیں دی یوز دیز فیٹس فار انرجی وائل ہائیبر نیٹنگ یعنی ہائیبر نیشن کا جو عمل ہوتا ہے وہ ان کے لئے یہ انرجی یوز کرتے ہیں بیئرز، سکنگس، فراغز، چپونگس اور سم بیٹس ہائیبر نیٹ دیورنگ ونٹر انسیکٹس لک فار شلٹر ان ہوڑز ان دی گراوڈ انڈر دی بارکس آف ٹریز دیپ انسائٹ روٹنگ لاغز اور انی سمال کریک دیکن فائنڈ یعنی مختلف قسم کے جو انسیکٹ حشرات ہیں اور دوسری جتنی بھی انیملز ہوتے ہیں یہ سارے زمین کے اندر چپ دے اور کائی پی جو جا پی بھی سامپ وغیرہ جتنی بھی یہ سارے زمین کے اندر چپ ہو جاتے ہیں اس عمل کو ہم ہائیبر نیشن بولتے ہیں یعنی بیئرزان، سکنگس ہوتا ہے فراغز ہوتا ہے، چھپاں، منگس ہوتا ہے اور جو بیٹس ہوتے ہیں چمکادر وغیرہ یہ سارے ہوتے ہیں اور حشرات جتنی بھی ہوتے ہیں یہ ہائیبر نیشن کا عمل ہوتا ہے یعنی ہائیبر نیشن کے عمل کے ذریعے سے یہ سارے زمین کے اندر چھپ جاتے ہیں ان اکٹیوں ہو جاتے ہیں یعنی گہری نیم سوتے ہیں اور خوابیدگی کی اس حالت کو یعنی جانور جو ہوتے ہیں وہ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی زمین کے اندر چھپ ہو جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور اس خوابیدگی کی حالت کو ہم ہائیبر نیشن بولتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ہائیبر نیشن اور مائیگریشن کے حوالے سے سیکھا مائیگریشن وہ عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے سے جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں یا تو فوڈ کیلئے ہوتا ہے یا گرم موسم کیلئے یعنی اپنی آپ کی بقاہ کیلئے ہائیبر نیشن کرتے ہیں اس طرح ہائیبر نیشن جو ہوتا ہے یہ کچھ وقت کیلئے زمین کے اندر اپنے آپ کو ان اکٹیوں رکھنے کا عمل ہوتا ہے جس میں جانور مختلف قسم کے پہلے سے خوراک تیار کرتے ہیں ان کے بدن پر فیٹس آتے ہیں اور وہ ان فیٹس کو سردیوں میں یوز کرتا ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی شکریہ